السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین السلام والا عشرف الانبیاء والمرسلین ربی المحمد والا آله واصحابه اجمعین وبعد سلفی دعوت کے اصول اس سلسلے کا اللہ کے پدل کرم سے اس کی توفیق سے آج کا جو یہ درس ہے وہ کتاب و سنت اور اسی طرح سے امت کے اجمع کے مطابق مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ ہمارا تعامل یہ آج کا عنوان ہے اب آپ سوچیں کہ سلفی دعوت کے اصول بات چل رہی کس کی؟ دعوت کی سلفی دعوت کے اصول اور سلفی دعوت کے اصول کے زمن میں ایک اصول کے طور پر اس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ قرآن سنت اور سلفی صالحین کے اجمع کے مطابق ہونا چاہیے سلفی دعوت کے اصولوں سے کیا تعلق ہے؟ سلفی دعوت امام سے متعلق ہے ہے کی نہیں؟ آخر اس کو یعنی حکم کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ تعامل کے مسئلے کو حکمرانوں کے ساتھ الحمدللہ حکمرانوں کے ساتھ تعامل کے مسئلے کو کتاب و سنت کے مطابق اور امت کے اجمع کے مطابق حکمرانوں کی اطاعت فرمابرداری ان کے حقوق کا خیال ان تمام چیزوں کو سلفی دعوت کے اصول میں جو داخل کیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کا راز یہی ہے کہ اگر حکمرانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں قرآن سنت اور سلفی امت کے منحج پر نہیں چلا جائے گا تو سب سے پہلا فساد خارجیت کی شکل میں امت کے اندر رونما ہوگا اور خروج کے نتیجے میں ساری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گے اور سب سے جو بڑا مقصان ہوگا وہ کتاب و سنت کی اور سلفی منحج کی دعوت دعوت جانے جائیں گی امن و امان غارت ہوگا مال تباہ ہوں گے عزت و عبرو ناموس پامول پامال ہو جائے گی یہ سارے مسئلے پیدا ہوں گے اور اس طرح کے حالات میں آپ سوچئے کہ پھر دعوت کا کام کہاں سے ہو سکے گا جب حاکمی وقت کے خراف ریایہ کھڑی ہو جائے گی بغاوت کرے گی جھنڈا اٹھائے گی اور ان کے اقتدار کو ان کے اختیار کو نہیں تسلیم کرے گی تو جو ساری چیزوں کی بنیاد ہے ساری چیزوں کی جو جڑھ ہے یعنی حاکمی وقت اور اس کا تعویون اس کی اطاعت اس کی تعبیداری یہ اگر نہیں پائی جائے گی تو بقیہ تمام کی تمام چیزیں ترہم برہم ہو جائے امت کے سلم کے وہ اقوال جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمیں دعا کرنی ہو تو اپنی ذات کے لیے دعا کرنے کے بجائے اپنے بالبچوں کے لیے دعا کرنے کے بجائے ہم حاکمی وقت کے لیے دعا کریں گے کیونکہ اس کی اس کا خیر اس کی بھلائی اس کے لیے نصح کا جذبہ اس کا فائدہ پوری امت کو پہنچے گا اور اپنی ذات یا اپنے ہلویال کے لیے دعا کرنے کا فائدہ محدود رہے گا گھر اور خاندان تک کے لوگوں کے لیے یا ایسے ہی فضیل بن عیال وغیرہ کا جو قول ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری کوئی ایک دعا قبول فرمائے تو ہم وہ دعا اپنی ذات کے لیے کرنے کے بجائے حاکی بھی وقت کے لیے کریں تو آپ سوچیں کہ یہ سب چیزیں کیوں پائی جا رہی ہیں اسی بنیاد پر اسی بنیاد پر اس کے علاوہ جو دوسرا جو سبب ہے کہ اس نکتے کو آٹھوے اصول کی شکل میں یہاں سلفی دعوت کے اصول میں شامل کیا گیا ہے اس کا دوسرا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ سلفی دعوت کے جو علم بردار ہیں وہ علماء ہیں سلفی دعوت کے جو علم بردار ہیں وہ سچ مجھ کون ہے وہ علماء ہیں اور علماء جو سلفی دعوت کے علم بردار ہیں وہی علماء مسلمانوں کے حکمرانوں کے اصل مرجع اور سور سے حکمران حکم چلائیں گے نظام چلائیں گے مملکت کی دیکھ ریک کریں گے عوام کی مسلحتوں کے لیے وہ ہر طرح کی مطلب ترتیب تنصیق کا کام کریں گے لیکن یہ سارے کے سارے کام انہی علماء کی سرپرستی میں ان کے علم کی روشنی میں اور ان کی نگرانی میں کریں گے اس لئے اصل کون قرار پائے سلفی دعوت کے علمبردار سلفی علماء قرار پائے اس لئے سلفی دعوت کے اصولوں میں ایک بنیادی اصول کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ حکمرانوں کے معاملے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے قرآن سنت کی دلیلیں جس پر دلالت کرتی ہیں اور سلفی امت کا اجمع جو کچھ بھی بنتا ہے اس کے مطابق ہمیں مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ تعامل اور بیہیویر کرنا چاہیے اس کے علاوہ تیسری جو بنیادی وجہ ہے سلفی دعوت کے اصولوں میں اس نکتے کو شامل کرنے کی وہ یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہونے والے جو خوارج ہیں چاہے مطلق طور پر وہ خارجیت کی راہ پر چلتے ہو یا خارجیت کی سوچ لے کر کے امت میں رہتے ہو ایسے لوگوں کو حکمرانوں سے پہلے نفرت ہوتی ہے تلفی دعات حکمرانوں سے پہلے کسے نفرت ہوتی تلفی دعات سے سلفیت کی علم بردار علماء سے ان سے نفرت پہلے ہوتی ہے حکمرانوں سے بھی پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ سلفی دعوت کو امت میں عام کرنے کا کام اور اس کا بیڑا اٹھانے والے سلفی علماء ہیں اور ہم اصول دعوت سلفیت پڑھ رہے ہیں سلفی دعوت کی اصول پڑھ رہے ہیں سلفی دعوت یہ سلفی علماء کا کام ہے اور سلفی علماء سے یہ خروج کا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والے حکمرانوں سے پہلے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ یہی لوگ ہیں جو امت کو سمع و طاعت کی اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے اور وہ سارے دلائل جو قرآن کریم کے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ہیں ان دلائل کی روشنی میں امت کو اس بات کا قائل کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے اوپر حاکی وقت کا ظلم بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا وہ اپنے آپ میں گنہگار ہیں بدعمل ہیں صغیرہ کرنے والے ہیں کبیرہ کرنے والے ہیں تب بھی آپ کی ذمہ داری قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق یہ بنتی ہے کہ آپ ستابر سے کام لیں ان کے حق میں دعا کریں انہیں نصیحت کر سکتے ہوں تو نصیحت کریں تنہائی میں کوئی پیغام پہنچانا سب محچب پہنچا سکتے ہوں تو تنہائی میں پہنچائیں لیکن بغاوت کا قدم نہ اٹھائیں یہ آپ کے حق میں آج برا ضرور ہے یہ حاکم آپ کے حق میں ضرور برا ہے کہ آپ پر ظلم کر رہا ہے آپ پر ذاتی کر رہا ہے آپ کا مال چھین رہا ہے یا گناہ و معاصیت کر رہا ہے لیکن آپ کے خروج اور بغاوت کا قدم اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوگا پورے ملک کا امن و امان غارت ہو جائے بدامنی پھیل جائے شریعت کے حق کی مخالفت ہوگی دین کو پامال کر دیا جائے جو حیمان کا جو فتنہ ہم لوگ جانتے ہیں جو حیمان غطیبی کا جو عبداللہ قہطانی کے رشتے داروں میں سے تھا اور عبداللہ قہطانی کو مہدی باور کرانے کے لیے سارا مطلب وہ پلان بنایا گیا تھا سن چودہ سو ہجری میں آج سے پیتالی چھیالیس سال پہ سن چودہ سو ہجری اور غالباً اسوی انیس سو انیاسی یا اسی انیاسی یا اسی کا سال یا درمیانی سال بیچ کا کچھ اس میں سے کچھ اس میں سے اور سن چودہ سو ہجری جو حیمان ہوتے بھی کافت ایک مثال ہے ایسے تو خروج کی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن تازہ مثال قریب کی مثال اس لیے دینا مقصد ہے کیونکہ اس وقت توری زمین پر ہمارے سامنے کوئی اسلامی مملکت ہے پہوید سنت کی بنیادوں پر قائم ہونے والی وہ مملکت سعودی عرب ہے اور اس وقت جو ہے شاہ جو تھے ذمہ دار تھے وہ شاہ بارمن شاہ خالد تھے شاہ فہد سے پہلے شاہ سعود کے بعد تو ان کا یہ دور تھا اور انہوں نے اس وقت اس معاملے کو پورے طور پر جو ہنڈل کیا تھا وہ امت کے علماء کی نگرانی میں اور ان کی ہدایات کی روشنی میں اسے ہنڈل کیا تھا بتانا اصل کیا ہے کہ خروج اور بغاوت کے نتیجے میں حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں جانے جاتی ہے مال زائے ہوتا ہے عبرو جاتی ہے امن سکون ختم ہو جاتا ہے دین دعوت اور شریعت کا جو نظام ہے وہ معتل ہو جاتا ہے پرائز تک زائے کر دیے جاتے ہیں پنج وقتہ نمازیں جو دین اسلام کا شعار ہیں یہ شعار بھی ناپید ہو جاتا ہے جوہیمان و تیوی کے فتنے کے وقت یہی ہوا تھا یہی ہوا تھا اور جب وہ فتنہ ہوا حجر کی نماز میں اور تفصیلات کا یہ نہ موقع ہے اور نہ اس کی خاص درورت ہے بھی یہاں خالی اشارہ مقتد یہ ہے کہ اس فتنے کے نتیجے میں ہوا کیا وہ جو بغاوت کا قدم اٹھایا جوہیمان نے اور اس کے ساتھیوں نے اس کے نتیجے میں چودہ دنوں تک حرم مکہی میں نہ تو ازان ہوئی نہ نماز ہوئی مکہ مکرمہ حرم شریف کے اندر مجید حرام تو ساری دنیا کا قبلہ و قعبہ ہے وہاں چودہ دنوں تک حرم محتل رہا سیکورٹی پولیس اور فوجی اہلکار ہتھیار جان کیسے اپنی بچائی جائے کیسے ان مجرموں کو پکڑا جائے کیسے ان کے شر سے بچا جائے کیونکہ انہوں نے مطلب بہت سارے لوگوں کو نسان پہنچایا علماء کو ایمہ کو عوام کو اور بہت سارے لوگ اس وقت جو حالت احرام میں تھے عمرہ کرنے والے ایسے بھی کئی لوگوں کی جان ان لوگوں نے لے لی تھی اس طرح سے ان لوگوں نے کام کیا تھا تو آپ سوچئے کہ وہ حرم جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے قائم کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبلہ بنایا ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ساری مسجدوں کے لئے وہاں ایسا نتیجہ کیا ہو گیا اس کا دنگے اور فساد کا خارج خروج کا کہ اس کے نتیجے میں اس کے میناروں سے چودہ دنوں تک آزان نہیں ہوئی نماز دی اس کے بعد بہت کوششوں سے بہرحال مجرموں کو پگڑا گئے ان کے سلسلے میں سخت کاروائی ہوئی اور اس کے بعد وہ عدالت میں کیس رہا چلتا رہا اور پھر دیرے دیرے بہرحال مجرمین کی تصویریں سامنے آتی گئیں کہ کون کون اس کے اندر آ یعنی قلیدی مجرمین ہیں انہیں اس طرح کی سزا دی گئی جس کے وہ مستحق تھے اور بقیہ جو لوگ اس میں قلیدی نہ تھے انہیں بھی اپنی حیثیت کے مطابق سزا دے کر کے انہیں چھوڑ دیا گیا اس میں غالباً میری معلومات کے مطابق غالباً سولہ لوگوں کو قتل کیا گیا کس حاصل جن لوگوں کے بارے میں ثابت ہوا تھا کہ ان لوگوں نے کئی ایک مسلمانوں کو قتل کیا ہے ایسے لوگوں کو قتل کیا گیا خلاصی کلامی ہے کہ مجد حرام میں چودہ دنوں تک عدان اور نماز نہیں عمرہ معطل رہا لوگوں کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی کہ جان کیسے بچا ہے تو اس کا بڑا خطرناک ہوتا ہے اس وقت بھی اس سلسلے میں رہنمائی کرنے والے کون تھے جو ہمارے غورما تھے سلفی غورما تو مسئلہ یہ ہے کہ سلفی دعوت کے اصولوں میں یہ اصول ہمیں اس بات کی پابندی کرنی ہے ہمارا اصول کیا سلفی دعوت کا اٹھوہ کہ ہمیں پابندی کرنی ہے کہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کی اجمع کے مطابق ہم اپنے حکمرانوں کے ساتھ اماموں کے ساتھ اپنے بادشاہوں کے ساتھ معاملہ کریں یہ بنیادی بات ہے اور ہم نے دو تین وجوہات آپ کے سامنے رکھیں اور بھی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں ہمارے بڑوں نے بڑے علماء نے جو لکھا ہے وہ بہت ساری تفصیلات ہیں اس کی لیکن یہ دو تین وجوہات ہیں کیونکہ کسی بھی آدمی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ سلفی دعوت کی بات چل رہی ہے کہ عوام کو دعوت کیسے دی جائے تو اس میں یہ موضوع کیوں لیا گیا کہ حکمرانوں کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے اس کا سلفی دعوت سے کہتا ہے سلفی دعوت سے تعلق یہ دو تین تعلق ہے اس بنیاد پر اسے یہاں پر خاص طور پر اصول کی شکل میں شامل کیا گیا ہے تو اس سے یہ بھی معلوم پڑھتا ہے کہ جیسے ہمیں سلفی دعوت کے دیگر اصولوں کو جاننا ضروری ہے ایسے ہی ہمیں اس آٹھوے اصول کو بھی پڑھنا سمجھنا جاننا ضروری ہے اگر اس اصول کو نہیں بڑھتا جائے گا تو بقیہ جو سلفی دعوت کے اصول ہیں جو ہم نے پڑھیں اور جو آگے آ رہے ہیں ان تمام چیزوں کے متواجد یعنی پائے جانے کے باوجود ہونے کے باوجود بھی سلفی دعوت نہیں آ سکتی سلفی دعوت عملی طور پر زمین پر نہیں دی جا سکتی ہے اس کا حلقا سا آپ جائزہ دہنوں میں ہے نا معلومات کو دھرا کر کے دیکھ لیں کہ جب تک سعودی حکومت مملکہ سعودی عربیہ متحد نہیں ہوا تھا اور ایک حاکم وقت کے تابع پورا ملک نہیں تھا یعنی امام امام المسلمین اور اس کے بعد پوری مسلمانوں کی تعداد جو آبادی ہے وہ جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت یعنی ایک حاکم کے ساتھ کتاب و سنت کے منحج پر چلنے والے جب تک یہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کے حالات کیسے اس سے پہلے حالات کیسے تھے ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب جب متحد ہوا ہے اور ایک حاکم کے تابع ہو کر کے پورا سارا خطہ آیا ہے تو اس میں بھی کافی وقت لگ گیا ہے پیس سے مسلمانوں پچھے سے تیس سال کے آس پاس لگ گیا اور غالباً چھبیس سالوں تک تو ہرمین شریفین سعودی حکومت کے تابع نہیں تھا ترکیوں ہی کے تابع تھا یعنی جس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں خلافت تو نہیں کہنا چاہیے اسے البتہ سلطنت عثمانیہ حکومت عثمانیہ کہہ سکتے ہیں تو ان لوگوں کے تابع تھا اور سب کچھ جو بھی شرک چلتا تھا وہ چل رہا تھا جو کچھ بدات جاری تھی جو کچھ خرافات اور منکرات اور معاسی سب کچھ چل رہے تھے وہ چل رہے تھے اس بات بہرحال ہے نا چبیس سالوں کے بعد جنگے کرنے کے نتیجے میں مقابلے میں آنے کے بعد پھر وہ حرمین شریفین بھی الحمدللہ سعودی حکومت کے دیرے نگی آ گیا تو اگر ایک امام نہ ہو مسلمانوں کا امام اور حاکم جس پر سارے مسلمان متحد ہوں یعنی مسلمان تب کہ سب اس کے تابع زندگی گزار رہے ہوں کسی ملک کے اندر کسی خطے کے اندر تب تک کوئی اور کام نہیں ہوتکتا ہے تو جب تک سعودی حکومت مملکہ سعودی عرب کے نام سے ایک حاکم پر متحد نہیں تھی تب تک سلفی دعوت کا نام و نشانی نہیں تھا اور جو کچھ دعوت کا کام چل بھی رہا تھا اس میں بھی آزادی تھی کوئی کسی کے تابعے نہیں تھا ہر آدمی منمانی کر رہا ہے ہر آدمی آزادی کے ساتھ جو بھی پیش کرنا چاہتا ہے کر رہا ہے جو بھی پھیلانا چاہ رہا ہے یہ صورت حالت اور اس کے بعد پھر جب الحمدللہ تبدیلی ہوئی اور حرمین شریفین بھی مملکہ سعودی عرب کتابیں ہوئے آل سعود کے اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے اس کو بھی اپنے اختیار میں لے کر اور جو کچھ بھی وہاں پر شرکیات کفریات یا بیدات خرافات سب چل رہی تھے اس کا دیرے دیرے خاتمہ کیا وہاں بھی علماء کو منتخب کر کے جو سلفی منحج کے تھے دعوت کا تام شروع کیا گیا اور اسی طرح سے انہیں اختیارات دیے گئے اور جو لوگ اس حیثیت سے اس بات کے اہل نہیں تھے کہ وہ صحیح معنوں میں صحیح دعوت دے سکتے ہیں ایسے لوگوں کو تو ذمہ داریاں لے لی گئیں اور اس کے بعد جو سلفی دعوت پائداری کے ساتھ استحقام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اس جزیر عرب کے اس خطے میں جو حرمین شریفین کہلاتا ہے اس علاقے میں بھی الحمدللہ وہ جو سنت کی دعوت اچھی طرح سے پھیلنے لگی اور دیرے دیرے لوگ جو ہے اپنی شرکیات سے بدات سے توبہ کرنے لگی تو ولی عمر کی اطاعت کرنے کا مسئلہ صلفی دعوت کے اصولوں میں شامل کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے حاکم کی تابداری صحیح معنوں میں نہ ہو تو پھر کوئی نظام چلے گا ہی نہیں صلفی دعوت کا بھی نظام سرے سے نہیں چل پائیں ناپید رہے گا جیسے اس سے پہلے کی حالات اس لیے یہ بہت بنیادی چیز ہے اس چیز کو شیخ نے ایسے شامل نہیں کیا ہے بلکہ یہ ان کی یہ ان کی بہت گہری بزیرت ہے ان کا گہرا علم ہے جس کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے صلفی دعوت کے اصولوں میں آٹھ پا اصول یہ رکھا ہے کہتے ہیں آگے شیخ کہتے ہیں یہ اس ساری بات کا خلاصہ ہے جو آگے آنے والی جو باتیں آگے آنے والی ہیں قرآن سنت کے دلائل سلفت کے اطوال اور فرمداد کی روشنی میں اس کا خلاصہ ایک جملے میں ہے ہم سنتے ہیں اطاعت کرتے ہیں اپنے حکمرانوں کی فی غیری معصیہ اللہ کی نافربانی کے علاوہ میں یہی ہے حکمرانوں کی کے بارے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے معصیت سے علاوہ میں جہاں تک اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی اللہ تعالیٰ کی دین و شریعت کی مخالفت نہ ہوتی ہو نہ فرمانی اللہ تعالیٰ کی نہ ہوتی ہو اس کے رسول کی نہ ہوتی ہو تب تک ہم کیا کریں اپنے حکمرانوں کا کہا مانے اور اپنے حکمرانوں کی باتیں سنیں اور ان کا کہا مانے سنیں اور ان کی اطاعت کریں فرما برداری کریں یہ ہم ساری باتوں کر دی ہے اچھا نیچے ہاشیے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور بہت پیاری بات ہے کہ شیخ عبدالسلام برجست رحمت اللہ علیہ نے اس نکتے پر مستقیل تین رسالے لکھتے اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ یہ نکتہ کتنا اہم حصل فی دعوت کی حصولوں کے زمن میں اچھا اب یہ تو ہم لوگ بات ابھی فی الحال جس تناظر میں کر رہے ہیں وہ تناظر تو سعودی عرب کا تناظر ہے یعنی جو سیاق گکتگو کا اور شیخ عبدالسلام برجست رحمت اللہ علیہ کے کتاب کا رسالے کا جو سیاق ہے وہ سعودی عرب کا ہے سعودی عرب کی حکومت کا اور وہاں کے بلات امور کا اس پس منظر میں یہ ساری بات ہے خاص طور پر یہ کتاب لکھی گئی ہے ہم لوگ اس چیز کو اپنے ماحول میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں ہمیں بھی چاہیے کہ بھی ٹھیک ہے اسلامی نظام تو نہیں ہے جہاں پر ہم رہتے لیکن ہماری وہ جماعت جو قرآن سنت اور سلف امت کے منحج پر چلنے والی جماعت ہے وہ جماعت موجود ہے اس جماعت کے علماء موجود ہیں اس جماعت کے ذمہ داران موجود ہیں جو اس جماعت کی سرپرستی کر کے ہے نا تمام کمیوں کو تاہیوں کے باوجود بھی لے کر کے چل رہے ہیں حالات جیسے ہیں ظروف جیسے ہیں مسائل ملک میں وطن میں جیسے ہیں ہے نا سیاسی معاشی معاشی معاشرتی جو کچھ بھی مسائل ہیں ان مسائل کے ساتھ ساتھ حیرت کو جھیلتے ہوئے قربانیاں دیتے ہوئے اور مختلف یعنی مختلف دشواریوں کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے اس مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں اگر ایک اسلامی ملک کے اندر حاکم وقت کی تابداری اس کی اطاعت اس طرح سے نہ کی جائے جس طرح سے قرآن سنت اور ظلف امت کا ہی جمع ہے تو اس کے نقصانات بہت سارے ہیں اگر ہم اپنے ملک کے اندر جس ملک میں ہم چھوٹی سی تعداد میں ہیں اور ہم لوگ بین المذاہب والعدیان بھی ہیں ہم کتنی آزمائشوں میں ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے ملک اور وطن کے حالہ یہاں کے سیاسی مسائل مسلمانوں کی اقلیت کے اعتبار سے جو مسائل ہیں دشواریاں ہیں وہ مسائل سارے کے سارے اور پھر اس کے بعد بین المسلمین جو بہت سارے بسالک ہیں بہت سارے فرقے ہیں بہت ساری ٹکڑیاں ہیں بہت سارے دھڑے ہیں ان میں جماعتِ علی حدیث کے علماء یا ذمہ داران یا طلباء یا امام برد خواتین سارے کے سارے لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں ہم اگر اپنے علماء کو سرپرستی نہ دیں اپنے بڑوں کو سرپرستی نہ دیں تو ہماری حالت کیا بن جائے گی اگر ایک پورے ملک میں جو ملک ہی قائم ہے اسلام کے نظام پر اور پورا ملک مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا حاکم میرے بھائیوں نظم و زب چلا رہا ہے وہاں اگر خروج اور بغاوت اور بدہدی یا اس طرح کا کوئی قدم اٹھانے کی نتیجے میں اتنے سارے نقصانات ہیں تو آپ بجائے کہ ہم جہاں بہت دبے ہوئے ہیں کچلے ہوئے ہیں کمزور ہیں اپرادی طاقت کم ہے مالی طاقت کم ہے اور اثرات اور رسوخ بھی اپنے کم ہیں کیونکہ ہر طرف سے ہم نرگے میں ہیں اپنوں کے بھی نرگے میں ہیں جیسے ہم دوسروں کی نرگے میں ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اس مشن اپنی اس جماعت اور اپنی اس دعوت کے مشن کو سبھالنے کے لیے ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم سمودعات کا مظاہرک تھوڑی چھوٹی بڑی مشکلات پریشانیوں کو نظر انداز کریں اصل مسلحت اصل مقصد کو اور اصل مقصد مسلحت کو مقدم رکھیں یہ یہ ذمہ داری ہماری کتنی بڑی ہے اگر ہم اس مٹھی بھر جماعت کے لوگ بھی اتھل پتھل مچانا شروع کر دیں گے اور اتھل پتھل کئی طرح کئی طرح کی اتھل پتھل اور اس کا خلاصہ ہے ہوائے نفس اس کا نچوڑ کیا ہے ہوائے نفس ہے خواہم مخالفت کریں خواہم بغاوت کریں خواہم برائی کریں یا اپنے علماء کی تنقیز کریں یا دوسرے انحرافات والے اور ظلالات والے راستوں پر چلنے والوں کا کہیں نہ کہیں ساتھ دیں شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر یعنی کبھی علم ہوتا ہے اور اس کے بوجود غلطی کریں کبھی لاعلمی میں وہ کام کریں خلاسہ یہ ہے کہ اس کا نقصان جماعت کو کتنا اٹھانا پڑے گا اس کا نقصان مشن کو توہید و سنت اور سلفیت کو کتنا گہرہ پچھے گا اور ضرب جو لگے گی وہ کتنی کاری ہوگی کتنی گہری ہوگی وہ مار جو پڑے گی اس کا اندازہ لگانا میرے بھائیو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل نہیں ہے ایسے ہی حالات میں میرے بھائیو سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے حد پرستوں کی کہ وہ کہاں تک کتنا اپنی مشن کو سنجیدگی سے سمجھنے کیلئے تیار ہیں اپنے علماء کو اپنے ذمہ داران کو مشن کے جو پیشواں ہیں اور اس بگڑے حالات میں جیسے تیسے بھی اس جماعت کے مشن کو آگے لے چلنے کیلئے تیار ہیں اور کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعاون کس حد تک ہونا چاہیے اور مخالفت بغاوت خروج انحراب ان کی برائیاں ان کی تشہیر ان تمام چیزوں کا نقصان کتنا زیادہ ہو خلاصہ کیا ہے سلفی دعوت اصل ہیں اس دنیا میں ہمیں بپا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اس دعوت کو عام کریں جو قرآن و سنت کی دعوت ہمارے لیے آئیڈیل ہیں اللہ کے ربی کے صحابہ یہ آئیڈیل ہے ہم اسی مشن پر چل رہے ہیں اس سے اونچا کوئی کام نہیں ہے اس دنیا کا اس سے اونچا کوئی مشن نہیں ہے اس زندگی میں تو اس مشن کو سب سے اوپر رکھنے کی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹے چھوٹے مسائل چھوٹے چھوٹے شکوے کمیاں کوتاہیاں خلل نقص ان تمام چیزوں کو اتنے بڑے مشن کے مقابلے میں کبھی نہیں لانا چاہے یہ پیغام ہمیں ملتا ہے یہ سبب ہم کو ملتا ہے تو اگر ہم اس سلفی دعوت کے اصول کو پڑھ رہے ہیں اور عبدالسلام برجی صاحب کا رسالہ پڑھ رہے ہیں رحمت اللہ علیہ کا جو سعودی عرب کے تناظر میں اسلامی بلک کے تناظر میں لکھا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم زمین سے واہر نکل کر کے سوچیں یہ پڑھنے پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کے سوچیں اس کی تطبیق زمین پر ہی ہونی ہے تطبیق زمین پر ہونی ہے اور ہم جہاں رہتے وہاں کی زمین پر ہونی ہے ہم پوری دنیا کے اندر تو یہ فکر جانے اور یہ منحج سمجھے کہ خروج اور مغاوت کا راستہ حرام ہے اسلام کے اندر اور اس کا نقصان ہی نقصان ہے پائدہ پائدہ کچھ بھی نہیں لیکن عملی طور پر جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے جس فضاء میں ہم سانس لے رہے اور وہ فضاء جو دعوت اور علم کی فضاء ہے اس فضاء میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری اتنی گہری بنتی ہے ہمارے کسی بھی اسٹینڈ سے ہمارے کسی بھی موقف سے اگر اس اصل مشن کو نقصان پہنچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ خروج کی راہ پر چلنے والوں کی مدد کا سبب اور ذریعہ نہ دچ جائے اس لیے یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے بہت ہی فکر بندی کا مسئلہ ہے تو ایسا نہیں ہو کہ ہم پڑھے تھے سوچ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے انترے سے ایسا ہونا چاہیے ہندوستان بھی ہم ہے تو یہاں ہم کہتے رہے ہیں پاکستان والے بنگلہ دیش والے افمانستان والے دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ رہتے وہ یہ سمجھیں کہ سلفی دعوت کو پہنچانے کے لیے ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے اس دعوت کو مضبوطی کیسے حاصل ہوگی اس دعوت کو کمزوری کہاں سے پہنچے گی اس کی جڑے کہاں سے مضبوط ہوں گی اس کی جڑے کہاں سے کھوکلی ہوگی کوئی قدم کوئی سٹینڈ کوئی رویہ کوئی قول کوئی فیل کوئی تصرف ایسا ہماری اور آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں اس مشن کو نقصان پہنچیں کیونکہ سلفی دعوت کے اصولوں میں قیادت کے بات اسی لیے کی جا رہی ہے کہ قیادت جب سموتانت کے ساتھ رہے گی تو یہ مشن بھی مضبوطی کے ساتھ دنیا کے اندر پائیدار رہے گا پایا جائیں اسی لیے لا اسلام الا بھی جماعہ ولا جماعہ اللہ بھی تاہ کی بات ہم بار بار اللہ کے نبی رسول السلام کے حدیثوں میں اصلاف کے اقوال میں پڑھتے ہیں کوئی جماعہ کسی قیادت کے بغیر ہوئی نہیں سکتی چاہے وہ قیادت اس طرح سے ہو جیسے حاکی میں وقت ہوتا ہے اور پورا ملک کا نظام اس کے تابع ہو کے چلتا ہے اور اگر وہ پاسیبل نہیں ہے تب بھی قیادت رہے گی کی نہیں رہے گی بغیر قیادت کے اللہ تعالیٰ پتارہ نے کسی قوم کو کسی جماعت کو چھوڑا ہی نہیں اور ہمارا دین دین اسلام اور خاص طرح پر صرفیت کمیشن تو ہمیں یہاں تک تعلیم دیتا ہے کہ اگر دو چار لوگ کہی راستے میں نکلے ہوں سفر کر رہے ہو تب بھی قیادت کے بغیر سفر نہ کریں تب بھی ان کا کوئی نہ کوئی کیا ہو کوئی نہ کوئی رہنماء کوئی نہ کوئی قائد ہو یا رجعونہ علیہ یا اولونہ علیہ اس کی طرف لوٹے ورنہ چار لوگوں میں عشوائی نظام ہو جائے وہ کہے گا ایسا کرنا چاہیے وہ کہے گا ایسا کرنا چاہیے وہ کہے گا میں یہاں اُترنا چاہتا میں ہمیں اُمہاں اُترنا چاہتا تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس نکتے کو سمجھیں یہ جماعت کا مشن ہے یعنی کتاب و سنت پر صرفِ امت کے منہج پر چلنے والوں کا مشن ہے خواہ وہ کم ہو زیادہ ہو دنیا میں کسی بھی خطے میں ہو کسی بھی گوشے میں ہو ملک ایسلامی ہو خیر اسلامی ہو اس سے مطلب نہیں ہے اس ویشن پر چلنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ قیادت آج ہمارے ملک کے اندر ہمارا ملک جمہوری ملک ہے سیکلر ملک ہے اور اللہ کی حمد کریں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس ملک کے اندر جیسے بھی حالات ہیں اللہ کا شکر ہے کہ تب بھی ہم کتاب و سنت کے نام لینے کی سخت رکھتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے سنت پڑھی جاری ہے مجین قائم ہے دین کی تعلیم دعوت کا کام الحمدللہ تمام تر مسائل کے باوجود یہ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے اللہ اس میں مزید بضبوطی پیدا فرمائے اور حالات کو جو ناسازیاں ہیں حالات کی حالات میں جو ناسازیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے سازگار بنائے اس کی دعا کے ساتھ کوشش کے ساتھ چلتے رہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کا ایک بہت بڑا نکتہ ہے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھی ہمیں کہاں یہ امام کہاں حاکم کہاں ولی عمر ہم تو ایک الگ ملک میں رہتے ہیں ہمیں اس پورے بزا پورے مضمون سے جو سبق لینا ہے وہ سلفی دعوت سلفی دعوت کی سوچ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قیادت اور بڑا اور بڑے کی نگرانی میں چلنا بڑے کی رائے مشورے کے ساتھ چلنا تو کمی بیشی ہو تو برداش کرنا اور اس کو نسح اور خیرخواہی کے جذبے سے رائے دینا مشورہ دینا اپنی خیرخواہی اس کے ساتھ شامل کرنا اور کمی کوتاہیوں کے باوجود پیٹ پیچھے برائی بیدات کیا کہتے ہیں غیبت یا اس طرح تشیر کرنے کے بجائے لوگوں کو اکسانے کے بجائے اس کے حق میں دعا کرنا یعنی ہمیں اس پورے مضمون سے سبق لینا کہ ہم جہاں بھی رہیں گے اسی اصول اور ذات سے کسا زندگی گوزاریں تو بات جو پڑھی جا رہی ہے ہم سب پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ اس زمین سے باہر کی پڑھ رہے ہیں اس زمین پر اسے کیسے ہم برتیں گے یہی تو ہمیں سیکھنا ہے اس سے تو بہرحال یہ آگے کہتے ہیں دیکھیں ایک ہے خاکم اور قائد جو مسلمانوں کا ملک کا نظام چلانے والا یہاں ملک کا نظام چلانے والا اسلامی نظام کے تحت کے اعتبار سے تو نہیں ہے کیونکہ ملک جمہوری ہے لیکن اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ کیا ہے اسلامی ملکوں میں دینی قیادت کرنے والے مسلمانوں کے حاکم کے تابع ہوتے ہیں کی نہیں ہوتے تو وہ چیز تو یہاں نہیں ہے اس لئے وہ تو پوسیبل نہیں ہے لیکن قائد ہیں کون حکمرانوں کے بعد دینی قیادت کن کے ہاتھ میں ہوگی دینی قیادت دینداروں کے ہاتھ میں ہوگی علم کے ہاتھ میں ہوگی تو ہمارے پاس اتنا ہی مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس مرکزی جو قیادت ہے وہ امام مسلم کی نہیں ہے لیکن اس کے بعد جو ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے بیچ میں علماء ہے کی نہیں کتاب و سنت و سلفیت کے مشن کو آگے لے جانے کا نظم و ضبط بنانے والے ہمارے قائدین ہے کی نہیں طلبہ ہے کی نہیں ہمارے بڑے علماء جو مختدر علماء ہیں ان کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے کی نہیں حاصل تو ہمیں خالی اتنا ہی سوچنا ہے کہ معاملہ صرف اتنا ہے کہ مرکزی قیادت ٹھیک ہے مسلمانوں کا حاکم نہیں لیکن جہاں بھی جس ملک میں بھی ہم رہتے ہیں ہماری اس ملک کے نظام جمہوری ہے ہمیں جمہوری حق حاصل ہے کہ ہم قرآن پڑھیں سنت پڑھیں مسلمان ہیں تو مسلمان اسلام کی تشکوز کے ساتھ زندگی گزارے اور ہر مذہب اور ہر دھرم کے لوگوں کو الحمدللہ اس ملک کے اندر آزادی ہے کہ اپنے 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 عقیدے کے مطابق عمل کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کہ ہم کریں کہ ہمیں بھی اس کی اجازت ہے اور ہم کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہی نکتہ سمجھنا ہے کہ امام المسلمین تو نہیں ہے لیکن امام المسلمین کے بعد دینی رہنمائی کرنے والا جو گروہ جو جماعت ہے جو قیادت ہے وہاں سے ہمارے پاس موجود ہے کی نہیں موجود وہاں سے ہمارے پاس موجود ہے اس لئے ہم آزاد نہیں ہے کہ ان باتوں کو پڑھیں اور صرف سعودی عرب پر اس کو فٹ کریں بلکہ یہ ایک پورے طور پر سبق ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہے تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ ذمہ داری ہماری کتنی زیادہ اہمیت ہے ہم حاکم مسلم کے خلاف بغاوت کو جائز نہیں سمجھتے مہمہ کسورت معاصی اس کے گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو دیکھا وَلَا نَدْخُلُوا فِي شَئِبْ مِنْ اُمُورِ دُنْيَاہُمْ وَنَنْسَحُهُمْ درہا مختصر پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ یعنی اس کا عربی سے ہٹ کر کے صرف اس کے مفہوم پر یہ اہل سنت والجماعت کا صلفیت کا اصول بتا رہے ہیں کہ بھئے ہم صلفی اصول کے مطابق کتاب و سنت اور صحابے کرام کے منحج کے مطابق ہم مسلمانوں کے حفرانوں کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں سمجھتے خواہ اس کے گناہوں کی کتنی بھی قصرت ہو جائے ایک گناہ کرے دو کرے دس کرے بیس کرے سو کرے کتنے بھی گناہوں کے کام جب تک کر رہا ہے اس کی حیثیت کہاں کیا ہے گناہ کی ہے اور گناہ کی حیثیت صغیرہ بھی ہوتی ہے اور کبیرہ بھی ہوتی ہے تو گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو اور کتنے بھی زیادہ گناہ ہو ہم اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں سمجھتے بغاوت کرنا کب درست ہوگا کب جائز ہوگا جب اس کا جرم صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ تک نہ رہ جائے بلکہ وہ کفر سریح تک پہنچے کفر بواہ تک پہنچے حتی ترو کب منہم کپرن بواہن اندکم من اللہ فیہ سلطان اور برہان کھلن 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 کپر کرتے لیے جب تک نہ دیکھو اور اس بارے میں تمہارے پاس قرآن کریم کی سنت کی کھولی دریل موجود نہ تب تک ان کو میرے بھائیو ہمیں اسلام کے دائرے میں سمجھنا ہے اور ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنا ہے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائے کفر نہیں کیا ہے جب تک تک کیا کرنا ہے اس کی سموتات کرنی ہے یہ ہے سلفی دعوت کا اتنا مختہ اتنا مضبوط نظام ہے اب آپ سوچئے اچھا یہاں غلط فہمی نہیں ہونی چاہے خلط ملط کرنے کی وجہ سے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں خلط ملط کیا ہے میں آپ کے سامنے وہ بات رکھنا چاہتا ہوں خلط ملط یہ ہے کہ ابھی آپ صاف صاف یہاں دیکھ رہے ہیں حاکم مسلم کے خلاف بغاوت کرنا جاید نہیں سمجھتے کہا اس کے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائے اب یہاں لوگیں کہتے ہیں جب ہم بھی بات کہتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کون لوگ جو خارجی فکر کے ہیں خروج اور تکفیر کا عقیدہ رکھتے ہیں معتضلہ ہیں خوارج ہیں یا معتضلہ اور خوارج کے رخ پر یا ان کے نظریے پر چلنے والے اور سارے لوگیں کہا وہ کسی اور نام سے جانے جاتے ہوں یا کسی بھی نام سے نہ جانے جاتے ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن نظریہ عقیدہ رکھتے ہوں تو یہاں پر وہ جس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے یہاں گناہوں کو گناہ نہیں سمجھا جائے بھئی ہم کیا کہہ رہے ہیں گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے بہاوت جائز نہیں سمجھتے تو گناہ مان رہے کی نہیں مان رہے ہیں گناہ مان رہے ہیں چھوٹا گناہ بھی مان رہے ہیں بڑا گناہ بھی مان رہے ہیں مان رہے ہیں اور یہ بھی مان رہے ہیں کہ حاکمِ مسلم بہت سارے گناہ کر رہا ہے کہ سب مان رہے ہیں ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں ایسی کہاں بات یہی تو مسئلہ بتا رہے ہیں اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھتے تو یہ بات ہی کیوں کرتے کہ بہاوت کرنا جائز نہیں ہے کتنا بھی گناہ کریں اس لئے تو بات کر رہے ہیں کہ گناہ ہے وہ اور گناہ کے کاموں کر رہے ہیں اور بہت ساری گناہ کسرت ہو گئی گناہوں کی اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ان کے خلاف بغاوت کرنا جائے اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ ایک ہے گناہ ہونا چھوٹا گناہ بڑا گناہ اس چھوٹے کو چھوٹا گناہ تسلیم کرنا بڑے گناہ کو بڑا گناہ تسلیم کرنا چھوٹے گناہ کی قواہت تسلیم کرنا یعنی اس کے برائی تسلیم کرنا بڑے گناہوں کی قواہت شناعت اس کی گھناؤنا پن سب تسلیم کرنا اس سے نفرت کرنا اس سے بچنا اس کی مضمت کرنا اس برائی کو برائی بولنا صغیرہ کو صغیرہ بولنا کبیرہ کو بڑا برائی کبیرہ بولنا بڑے گناہ کو بڑا بولنا کہ سب کچھ ہم کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی حدیثوں سے یہ تعلیم ہم کو ملتی ہے کہ ان سب کے باوجود آہم کے خلاف بغاوت کا قدم نہیں اٹھانا ہے اب وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اب آج ہم سے بڑا مسئلہ کیا پیش کیا جاتا ہے اپنے آپ کو سلفی کہنے والے قرآن و سنت اور صحابہ اور تابین کا نام لینے والے انہیں حاکموں کا جرم دکھائی نہیں دیتا ان کی فلمیں دکھائی نہیں دیتی ان کے گناہ دکھائی نہیں دیتے اس طرح کی باتیں سینما دکھائی نہیں دیتا ہے نا ڈراؤنگ عورتوں کی دکھائی اید باتیں تو کرتے من رامون کرن کیوں نہیں کرتے اسی بنیاد تر بھئی کیا مطلب ہے سوال یہ ہے کہ آپ کے پیسرے کے مطابق آپ کی رائے کے مطابق کام کیا جائے یا جو تعلیمات اور ہدایات حکمرانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کیا جائے گا نہ آپ کی جذباتیت کے مطابق کیا جائے اور نہ کسی کے تساحل کے مطابق کیا جائے بلکہ کتاب و سنت کے اس راستے کے مطابق کیا جائے گا اس راستے پر پہلے بھی صحابے کرام کے دور میں جو خلافت اور حکومتیں آئی ہیں چلتی رہیں اور اس وقت ہمارے اسلام نے جو ان کے ساتھ تعامل کیا اس طرح سے ہم تعامل کریں گے تو اب خارجی کہے کہ آپ کو گناہِ قبیرہ کے نتیجے میں حکمرانوں کو کافر ماننا چاہیے اور آپ لوگ کافر نہیں مانتے معتدلی کہے کہ حکمرانوں کو گناہِ قبیرہ کے نتیجے میں کافر ماننا چاہیے آپ لوگ کافر نہیں مانتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کہنے کے مطابق کافر کیسے مان لیں گے قرآن و سنت کو سمجھنے والے سب سے پہلے صحابے اکرام ہے کی نہیں ہے انہوں نے کیا گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کافر کہا ہے کسی کو قرآن کافر سمجھتا ہے گناہ کبیرہ کی مطابق یہ نتیجے میں سنت سے کیا کبیرہ کا مرتقب کیا کافر ہو جاتا ہے جب نہیں کافر ہوتا ہے وہ تو آپ کے عقیدے کی مطابق ہم کیسے کسی کو کافر تصمیم کر آپ حاکم بن جائیں آپ وہی کام کریں تو آپ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہو آپ حاکم ہو اور آپ کے بارے میں وہی موقف رکھا جائے جو آپ رکھ رہے ہیں ابھی حکمرانوں کے بارے گناہ کبیرہ کے مطابق کافر ہے تو آپ کو برداشت ہوگا آپ کہیں گے نہ کہ آپ لوگ ہمیں کیوں کافر کہتے ہو دیکھو قرآن کافر نہیں کہتا ہمیں دیکھو سنت ہمیں کافر نہیں کہتی اور پھر آپ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں ہمیں ہمارے خلاف بغاوت کا جھنڈا کیوں اٹھا رہے ہیں امن کا ملک کے اندر امن و امان قائم ہے آپ لوگ ملک کے امن و امان کو کیوں غارت کر رہے ہیں کیوں تباہ کر رہے ہیں تو خارجی فکر کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ خلط ملت کرتے ہیں بھئی گناہوں کو گناہ سمجھ رہے ہیں ہم تب کچھ ویسے ہی جیسے کوئی سغیرہ ہے سغیرہ کبیرہ ہے کبیرہ مات رہے ہیں لیکن پھر ہم ایسے ہی اللہ کے نبی کے حدیثوں کے مطابق یہ بھی ماننا ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر بھی مسلمانوں کے حاکم کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے ایسے ہی قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق یہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے کوئی آدمی کافر نہیں ہو جاتا جب تک کہ وہ اسے حلال نہ سمجھنا شروع کرتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَسْتَحِلْ امام تحاوی رحمت اللہ نے حقید تحاویہ میں باہر دیکھئے ہمارا خیدہ ہے اور ایک دو نئی دسیوں بیسیوں دلائل موجود ہیں کہ کبیرہ کا مرتقب کافر نہیں ہوتا مُؤْمِنُم بِعِمَانِهِ وَفَاسِقُم بِقَبِيرَتِهِ اپنی ایمان کی بنیاد پر وہ مومن ہے اور اپنے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی بنیاد تو وہ فاسق اور بتعمل کافر نہیں ہوتا اللہ کی نبی رسول السلام کی حدیث میں بات بتلائی گئی ہے کہ تکفیر نہیں کرنا ہے خروج نہیں کرنا ہے کافر نہیں قرار دینا ہے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر اور گنہگار وہ ہوگا جو گناہوں کو گناہ نہ سمجھے اور حاکموں کے ان گناہوں کے کرنے سے راضی ہو اور ان کی پیروی کرے اللہ من راضیہ وطابہ ولیکن من راضیہ وطابہ گنہگار کون ہے جو ان گناہ کے کاموں سے راضی ہو خوش ہو اور حکمران اگر گناہوں کے کام کر رہے ہیں کبیرہ گناہ تو ان کے پیچھے رہنا کہ ٹھیک حساب آپ اچھا کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور ہم بھی کریں سمجھ رہے ہیں یہ مجرم ہے یہ مجرم ہے یہ غلط کر رہا ہے سینما حرام ہے تو حرام ہے شراب حرام ہے تو حرام ہے بے پردگی حرام ہے تو حرام ہے کون اس کو حلال کہتا ہے لیکن کیا آپ کے کہنے کے مطابق اس کی بنیاد پر مغاوت کیا جائے یہ ممکن نہیں تو مشکل کیا ہے حلط ملط کرنا گناہ کو گناہ ماننا نہ ماننا اور گناہ کو گناہ ماننے کے بعد خروج پر خروج کا قدم بڑھانا خروج پر میرے بھائیوں آنے کی بات کرنا یا دلوار اٹھانے کی ہتھیار اٹھانے کی بات کرنا اور کوئی قدم بڑھانا ان کی برائیاں کر کر کے حکمرانوں کی عبام ناس کے ذہنوں میں ان کی شبیح بگاڑنا تاکہ نفرت کی آگ بھڑھ کے اور پھر وہ خروج کی شکل میں شولہ بن جائے یہ ان کی سادھیشیں تو یہ خود بنیادی بات صاف صاف بات ہے اس کے اندر بھائی ہم ان کے دنیوی معاملات میں بھی دخل نہیں دیتے دنیوی معاملات میں دخل نہیں دیتے فی اموری دنیا دنیا میں وہ کیا کاروبار کرتے ہیں کیا پیسہ ہے کیا طولت ہے کیا گھر ہے کیا دکان مکان ہے کیا گاڑی ہے وغیرہ ہمیں ان کے دنیوی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو یہ دیکھیں کہ دین کے اعتبار سے وہ گناہ کر رہا ہے تو صغیرہ ہے گناہ کی بلا ہے گناہ کی وہ کفر تک پہنچ رہا ہے نہیں کفر تک پہنچ رہا ہے یہ کام ہے اور یہ کام بھی علماء کا ہے عوام کا تو ہے نہیں یہ بھی خاص بات کیا ہے علماء کا ہے اور انہوں علماء کا ہے جو سچ مچ کی دعوت سنت اور صلف امت کے منحج کے علماء ان کا یہ کام ہے اچھا خیر گئے وَنَنْسَحُهُمْ حَسْبَطْ طَرِقَةِ شَرِحِ اور ہمارا کام کیا ہے نصیحت کرتے ہیں سچائی سے اخلاص اللہ کے لئے نصیحت کرنا فضیحت نہیں کرنا اللہ کے لئے نصیحت کرنا اور دل کے سچائی کے ساتھ کرنا یہ نہیں کہ تھوڑا سا ایک موقع مل جائے کہ میں نے بولا تو تھا لیکن مانے نہیں اس لئے نہیں سچے دل سے کہ اللہ تعالیٰ کمی ہے گتاہی ہے گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرمائے حاکم کو اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے روشد کی توفیق عطا فرمائے اس نیت سے سچے دل سے اور اخلاص کے ساتھ ہونے چاہیے کہتے ہیں اور خاص طور پر نصیحت کی بات بھی جو ہونی چاہیے وہ رازدارانہ ہونی چاہیے آج تو وہ باتیں بھی جو کبھی آدمی باہر کسی سے مجلس میں کہتا نہیں تھا دو چار پانچ لوگوں کے دیچ میں دس لوگوں کے دیچ میں وہ باتیں بھی آج سرعام میڈیا پر کرنے کی بات کرتا ہے یعنی سب کچھ میڈیا کے دوش پر کیا جائے ساری باتیں ساری کشمکش سارا اختلاف سارا مناظرہ سارا مقابلہ ساری لیدہ سارے سب کچھ کہاں ہوگا سب کچھ میڈیا کے دوش پر اور اس کو لوگ اپنی بہادوری سمجھتے ہیں ہم نے فلاں کے خلاف بول دیا ہے نا اور ہمدردی ہمدردی جت آتی ہمدردی جت آتی اور میرے بھائیو ابھی پھر تفسرہ کرنے میں وقت چلا جاتا ہے آئے کی بات کیونکہ آج تو بھی یہ بات چل رہی ہے اگلی درس میں بھی انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی تو میں کچھ مثالیں مزید کچھ مثالیں شیخ نے یہاں پر پیش کی ہیں کچھ مثالیں شیخ نے دو طرح کی مثالیں پیش کی واہے آ رہے ہیں ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا موقع حکمرانوں کے بارے میں کیا تھا مثالیں تو حجاج بن یوہف بہت ظالم اور بہت ہی سختگیر واقع ہوا ہے تاریخ میں اس کے ظلم کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں زیادتی کی داستانیں لکھی ہوئی ہیں بہرحال پھر بھی بل جملہ وہ کون ہے بل جملہ وہ مسلمان ہے بل جملہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا یعنی خلاصے اور نچوڑ کے طور پر کیا ہے وہ مجموعی طور پر وہ مسلمانوں میں سے ایک بادشاہ ہے یعنی ایک حاکم ہے ظلم ہے زیادتی ہے گناہ ہے محصیت ہے لیکن وہ کفر تک نہیں جاتا تو صحابے کرام بھی تھے اس وقت انہوں نے کیسے برداشت کیا کیا کسی نے بغاوت کیا حجاج کے خلاف یہ ایک مثال اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بھی شیر نے پیش کی ہے اور اس کے بعد پھر اس وقت کی مثال یعنی جو موجودہ سعودی حکومت ہے سعودی حکومت کے جو حکمران ہیں یا مثال کے طور پر بعض علماء ہیں ان کی تصریحات بھی پیش کی ہے کہ دیکھو ان حکمرانوں کا موقف کیا تھا اور وہ کیا سوچتے تھے علماء کا کیا موقف تھا وہ کیا سوچتے تھے کبھی کمی بیشی کی بنیاد پر بغاوت کا جھنٹا نہیں اٹھایا گیا جب تک کہ کفر کل لم کل آپ کو پر نہ ہونے لگا تو ساری باتیں بھی آئیں گی اور اس وقت میں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یہ جو باتیں چلیں گی اس سلسلے کی اگلی باتیں اس میں انشاءاللہ موجودہ وقتیں کے چند خارجی ذہنیت کے لوگوں کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا اور کچھ بیانات بھی اگر وقت یادت دے گا اور یاد رہے گی موقع پر چیز تو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ کس کس طرح کی باتیں آج کل لوگ جو ہے برسرے ممبر بات جو اصل کہنی وہ کیا ہے برسرے ممبر برسرے میڈیا وہ باتیں اگر خیرخواہی کی بنیاد پر اگر آپ کہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں خیرخواہی ہے امت کی سعودی عرب کی اوام کی یا دیگر سارے مسلمانوں کی آپ کو لگتا ہے کہ خیرخواہی کی بات ہے اس میں بھلائی ہے جو میں بولنا چاہتا ہوں یا میرا جو سٹینڈ ہے وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر ہے تو یہ بولنے کی جگہ میرے بھائیوں ممبر تو ممبر تو نہیں ہے یہ بولنے کی جگہ میڈیا تو نہیں ہے یہ بولنے کی جگہ یہ بولنے کی جگہ کہاں ہے ان حکمرانوں سے ملک کے بات چاہے ہیں ان حکمرانوں سے بات کی ابھی آپ نے سنا ہوگا اس طرح کے واقعات قطر کے اور یمن کے کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی اور بہت سارے لوگیں کرتے رہتے ہیں لیکن بعض بات چیزیں بہت زیادہ جارہیت کی حد تک ہوتی ہیں تو اسے سمجھ لینا بھی ضروری ہوتا ہے خیر اس کے بعد کہتے ہیں خاص طور پر فتنوں کے دور میں یہ تو دور فتنوں کا دور ہے میرے بھائی فتنوں کا دور ہے ان فتنوں کے دور اس فتنے کے دور میں خاص طور پر چیز رازداری کی ہونی چاہیے کوئی بھی بھلی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی لوگ تانہ دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو اپنے آپ کو سلفی کہنے والوں کو حکمرانوں کی طرف سے اتنے سارے جرائم پر جرائم ہو رہے ہیں لیکن ان کی زمانیں نہیں کھلتی ہیں آپ کسی بیدتی کی بیدت پر رد کریں کسی مشرق کی شرق پر رد کریں کسی کے انحراف پر رد کریں کسی کی رافضیت خارجیت اور دیگر ہے نا بیدات اور انحرافات پر رد کریں تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف آپ کب بولیں گے آقیم ایسا کر رہا ہے سلمان صاحب ایسا کر رہے ہیں ابن سلمان ایسا کر رہے ہیں آپ ان کے خلاف کب بولیں گے صدر اتنا علم ہوتا ہے سلفی دعوت کا تو شاید یہ مطالبہ نہیں کرتا آدمی کی کب بولیں گے کہ بولنے کی جگہ یہی ہے جہاں آپ بول رہے ہیں آپ کو شجا اور بہادر سمجھتے ہیں لوگ میڈیا پر لکھنا حکمرانوں کے خلاف علماء کے خلاف قائدین کے خلاف کیا جانتے ہیں زابطہ کی ہمارا اصول کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں ظالم حکمران گناہ کبیرہ کرنے والے ایک دو نئی سیکڑوں گناہ کبیرہ کرنے والے حکمرانوں کے بارے میں جب تک وہ کفر نہیں کرتا ہے شریعت کا اصول کیا ہے سنو اور اطاعت کرو اس کے گناہ سے اس کے جرائم سے اتفاق مت رکھو اس کو گناہ سمجھو لیکن یہ بھی سمجھو کہ اس کی بنیاد پر بغاوت کرنا جائے اس کے پیٹ پیچھے برائی کرنا جائے نہیں ہے یہ خاص مقتہ ہے تو یہ جارہیت کی بات ہے کیونکہ کہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سب کے خلاف بولتے رہتے ہیں لیکن سعودی عرب کے خلاف کیوں نہیں بولتے بولتے ہیں سعودی عرب کے حکمرانوں کو نصیحت کا جو اسلوم قرآن و سنت میں سمجھایا گیا ہے اس کی روشنی میں سمجھایا جاتا ان کی روشنی میں بولا جاتا اور یہ طریقہ ہم کو سلف سے ملا ہے حضرت عثمانی کری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمہ عبد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے واقعات سلف کے سوالے تھی ہیں کہ کسی نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ چل رہا آپ نہیں کچھ بولیں گے لوگوں سے تو کہا کیا تم چاہتے ہو کہ سب کچھ جو بولنا ہے تمہارے سامنے آ کر کے بولوں جو مجھے بولنا ہے میں تنہائی میں بول دیا ہوں جو کچھ نصیحت کرنی ہے میرے تنہائی میں نصیحت کرنی ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کی کوئی ضرورت یہ اصولی سبتہ ہے شریف خیر اس کے بعد کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں صلاح کی یعنی اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے کیا بنائے کیا دعا کرتے ہیں اللہ ان کو نیک بنائے والفلاح اور اللہ ان کو کامیابی اتا نیک بنائے اور کامیابی اتا فرمائے ہم اپنی رازداری میں بھی دعا کرتے ہیں یعنی تنہائی میں بھی جب کوئی سنتا نہیں ہماری دعاوں کو تبیہ دعا کرتے ہیں اور عالانیہ لوگوں کے سامنے بھی دعا کرتے ہیں ہوتا ہے کیلئے ہوتا ہے الحمدللہ ممبروں سے دعایاں ہو لیے ہر میں جو شریفہ잖아요 کی ممبر سے اور اس کے علاوہ تمام ختموں میں پروگراموں کے الحمدللہ یہاں علم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری حکمرانوں کو نیک بلاتے ہیں ان کی پیشانیوں کو نیکی اور تقویے کے کاموں کے لیے پکڑ دیں اللہ تعالی ان کے قدموں کو ٹھیک کر دیں دعا کرتے ہیں الحمدللہ تو اپنے جی میں بھی دعا کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی دعا کرتے ہیں کیون لئے ان صلاحہوں فلاہوں للعبادی والدلہ کیونکہ ان کا درست رہنا ان کا نیک رہنا ان کا ٹھیک رہنا سارے بندوں کے ٹھیک رہنے کا سبب ہے اور سارے بلک اور سارے الاغوں کے ٹھیک رہنے کا تو یہ بہت بنیادی بات بات یہاں تک آئی تھی کہ شیخ عبدالسلام برجس رحمت اللہ علیہ نے اس نکتے پر اس نکتے پر تین رسالے لکھے ہیں کتاب سنت اور صرف امت کی عجمہ کے مطابق مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے اور حاشیے میں دیکھیں کتابوں کے نام بلیں گے اس مسئلے میں ایک کتاب ایک رسالہ لکھا ہے معاملت الحکام فی ضوء القتاب وسطنہ کتاب اور سنت کی روشنی میں حکمرانوں کے ساتھ عامل رہن سہن بیہیوئر دوسرا لکھا ہے عقیدت اہل الاسلام فیما یجیب لیل امام مسلمانوں کے امام اور حاکم کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے اور اہل الاسلام کا کیا عقیدہ ہے حکمرانوں کے سلسلے میں کیا معاجیب ہوتا ہے اس بارے میں مسلمانوں کا اہل الاسلام کا کیا عقیدہ ہے ایسے تیسرا مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑنا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑنا اور ان سے الگ ثلق ہونے فرقہ فرقہ بن جانے ٹولی ٹولی بن جانے الگ الگ دھڑا بنا لینے سے آگاہ کرنا چوکننا کرنا دھرانا یہ تین رسالے لکھے یہ شیخ عبدالسلام برجیس رحمت اللہ علیہ کی حکمت ہے ان کی وسیرت ہے ان کا علم ہے اور امت کے حق میں خیرخواہی ہے کہ اتنی قیمتی اتنا اہم عنوان پر شیخ رحمت اللہ علیہ نے اتنی ساری قیمتی باتیں اپنے اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں اور یہ چیز بہت بہت زیادہ مسلمانوں کے حق میں حمدردی کی چیز ہے یہ مسلمانوں کے اندردی ہے یہ احسان ہے مسلمانوں کی امت امت مسلمہ کے ساتھ کہ امت کو یہ بتلایا جائے کہ عمرہ کا حکمرانوں کا کیا حق بنتا ہے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ان کی تین اس کے بعد کہتے ہیں ہم ان کے پاس جانا بھی پسند نہیں کرتے ان کے پاس جانا پسند نہیں کرتے دیکھا آپ نے دو باتیں صرف دو کام کے لیے جاتے ہیں بس اس کے علاوہ تیسرے کام کے لیے جانا پسند نہیں کرتے دو چیزیں کیا ہیں سحر خواہی کرنے کے لیے نصیحت کرنے کے لیے کوئی جانا چاہتا ہے تو جاتا ہے ان کے پاس یا کوئی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو تو حاکم کے پاس اس کی شکایت لے کر کے جاتے ہیں اس کے علاوہ تیسرے اور کسی کام کے لیے ہم ان کے پاس نہیں جاتے لوگ کیا کہتے ہیں لوگ اگر یہ بات کریں کہ اللہ کا تقویہ تیار کرو اور سنو حکمرانوں کی مانو حکمرانوں کی تمہاری پیٹ پر کوڑے برسائے تمہارا مال چھیل لے اور سیکڑوں گناہ چھوٹے بڑے کرے لیکن تم اس کے خلاف بغاوت کا چھنڈا مت اٹھاؤں تو لوگ کہتے ہیں یہ سب کے سب حکمرانوں کے آلے کار ہیں حکومت کے بٹھوں ہیں حکومت کے غلام ہیں درباری علماء ہیں علماء سلطان ہیں علماء الملوک ہیں اس طرح کی تانے دیتے ہیں آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے آج تُو دیکھ رہے ہیں اس کے پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے ہر دور میں ہوتا رہا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس خطر سے بے غیرت ہیں یہ علم والے ہیں ان کے پاس غیرت نہیں ہے میرے بھائیوں اس طرح سے تانے دیے جاتے ہیں کیا ہے موقع کہ ہم حکمرانوں کے بات صرف دو مقصد کے لیے جاتے ہیں خیرخائی کرنے کے لیے جاتے ہیں یعنی نصیحت کرنے کے لیے یا کوئی ظلم ہے تو اس کی شکایت کرنے کے لیے چاپلوسی کرنے کے لیے کشامت کے لیے تملک کے لیے درباری جو کہا جا رہا ہے اس طرح کی فکر اس طرح کی نظریہ سے نہیں جاتے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہی طریقہ ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے نصر خیرخائی کے لیے جائیں یا کوئی اپنے اوپر ظلم اور ذاتی ہو تو حاکم سے اس کی شکایت کرنے ہیں کیونکہ حاکم نائب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطاعت نبی کی اطاعت اور نبی کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے من اطا امیری وقت اطاعانی من اطاعانی وقت اطاعاللہ تو یہ اصول ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد کہتے ہیں ہم ان کے کیا کرتے ہیں وَنَرَلْ جِحَادَ مَعَا تیسرا کام کیا ہے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہم ضروری سمجھتے ہیں اگر مسلمانوں کا حکمران یہ سمجھتا ہے جانتا ہے علم کی روشنی میں اہل علم کی ہدایات اور تعلیمات کی روشنی میں کہ اس وقت اب مطلب جہاد کے لیے ہم کو نکل پڑنا چاہیے تو شیخ عبدالسلام برجس کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کے دشمن کے مقابلے میں جہاد کے لیے جہاد کے میدان میں کھڑا ہونے ضروری سمجھتے ہیں لیکن حاکم کو نہیں سمجھ میں آئے اس کے سرکردہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے علماء کو سمجھ میں نہ آئے جو سلفیت اور کتاب و سنت کے منحج کے علماء ہیں ان کو سمجھ میں نہ آئے کچھ لوگ خود اگر سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جہاد کرنا چاہیے تو یہ جہاد نہیں ہے بلکہ اس میں دو بڑی قباہتیں ہیں ایک قباہت تو یہ ہے کہ ہم نے جہاد کرنے کے جذبے کے نام پر اپنے حاکم کے خلاف بغاوت کا کام شروع کرتے ہیں کیونکہ حاکم ولی عمر حکبران امام حمید بادشاہ حلیفہ جو بھی آپ کہہ لیں جو بھی حیثیت کے لوگ رہے ہیں بھئی وہ با اختیار ہے ہم نے اپنا ہاتھ بیعت کے ذریعے سے اس کے ہاتھ میں دیا ہے تو ہم اپنی مرضی سے کیسے اختیار اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں یہ بات کرنا اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اختیارات کو تسلیم نہیں کرنا ہے دوسری قباہت یہ ہے کہ جہاد بغیر آنکھی میں وقت کے جھنڈے کے ہو ہی نہیں سکتا دیکھو جہاد کی حدیثیں جہاد کی حدیثیں حدیثیں دیکھو جو آپ نے قولی بیان پرمائی ہے اسے پڑھ کے دیکھو اور جو جہاد عملاً ہوئے ہیں ساری تاریخ اور سیرت کے اندر ان کا مطالعہ کر کے دیکھو جہاد بغیر جھنڈے کے کبھی حاکم کے نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے اس لئے اللہ کے ربی نے کیا فرمان جو کسی ایسے جھنڈے تلے جہاد کرے جو اندھا جھنڈا ہو اور اس کے تحت لڑتے ہوئے مارا جائے مر جائے تو یا کتل ہو جائے تو جاہی Leeت کی موت مرے گا جاہی Leeت کی قتل قتل کیا جائے جھا دیکھا یہاں معاملہ کیا ہے معاملہ یہ کہ جھنڈا چاہیے اور جھنڈا کس کا ہونا چاہیے اندھا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے انیوں جھنڈا نہیں ہونے چاہیے یعنی Pont نا تو باطل کا جھنڈا ہو اور نہ ہی غیر مابی جھنڈا ہو کہ ہے کون سا جھنڈا ہونا کیا چاہیے خالص مسلمانوں کے حکمران کی اطاعت کے ساتھ اس کے جھنڈے تلے جہاد ہوگا وہ کہے گا وہ مسلحت سمجھے گا وہ ملک کی طاقت کو سمجھے گا وہ ریایہ کے حالات کو سمجھے گا وہ اپنے ملک اور وطن کے امن کو سمجھے گا آپ کو ہم کو کہے گا کہ ہم کو جہاد کے لئے نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے اب حاکم مقت اور اس کی پوری اس کی پوری کیمیلی اس کی پوری کیابنٹ ابھی اور علماء کی پوری کیمار علماء کی پوری کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ ابھی اس مسئلے پر فیصلہ نہیں کر کے اس بات پر آ سکی ہے کہ کیا کرنا چاہیے یہ جو تحریکی اور ہے نا جذباتی لوگ ہیں جو خارجی فکر کے لوگ ہیں ان کو جلدی پڑھئے جہاں اور اس راہ میں سب سے بڑا مسئلہ جو آتا ہے خاص طور پر ملہوز رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جہاد حاکم کے جھنڈے تلے اور خالص توحید کے عقیدے کے ساتھ خالص توحید کا عقیدہ ہونے چاہیے اسلام روایتی نہیں اسلام نام کا نہیں خالص توحید کا عقیدہ شرک کے ملاوٹ نہ ہو سمجھ رہے ہیں اس لئے کی جہاد پہلے نہیں ہے پہلے اسلاح عقیدہ ہے میں نے اسلاح عقیدے کی اسلاح نہیں کی میرا عقیدہ درست نہیں ہے لیکن جذبہ آ گیا کی لڑوں میں تو جذبہ کتنا بھی آ جائے لڑنا نہیں ہے لڑنے سے پہلے اپنے عقیدے کی یہ سارے اس میں سے کوئی پہلو ان خارجی تحریکی ذہنیوں کے یہاں ہے ہی نہیں ان فرقوں کے یہاں سرے سے نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف اس بات کی دعوت ہے اس بات کی تلقین ہے اس بات کی مانگ ہے کہ اپنے اپنے عقیدے پر اپنے اپنے دھرم پر تم قائم رہو کسی قبر کی پوجھنے والے کو قبر پرستی سے نہیں نکلنے کے لیے کہا جائے گا ہے کیلے یہ جوڑیت سے نکلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا سب لوگ ایسے ہی اکٹھا ہو کر ایک حکومت قائم کرو اور پھر اس کے با UH سارے لوگوں سے مقابلہ کریں گے دیکھا آپ نے اسلامی جہاد کیا ہے اور یہ نظریہ کیسا ہے تو یہ چیز تو پائی یہ نہیں جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا روایت مسلم وغیرہ کے اندر موجود اس کے دل میں جذبہ آ گیا ہے نا کفر کے خلاف اسلام کی تائید میں جذبہ آ گیا اللہ کریبی کے پاس پہنچا کہا اللہ کے نبی میں اسلام لا کر اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں اب مجھے دیر نہیں کرنی ہے میں چاہتا ہوں بس اتر جاؤں میدان میں میں چاہتا ہوں بس میدان میں اتر جاؤں بتائیے اللہ کے نبی کیا کروں کیا آپ کے سامنے رکنا پڑے گا چند سکنڈ یا میں نگلوں اللہ کے نبی فرمایا نہیں جہاد میں تم پہلے کیسے جا سکتے بغیر اسلام لائے اگر جہاد کے میدان میں اترے اور مارے گئے تو کفر پر مارے جاؤ بدعقیدگی پر مارے جاؤ اس لئے کیا کرنا ہے کیا میں پہلے اسلام لاؤ پھر قتل کرو یعنی لڑائی لڑو پھر قتال کرو ہم اقاتل ثم اسلم کیا پہلے لڑائی لڑنو پھر آ کر کے اسلام قبول کرنو اللہ کے پاس اللہ کے ربین فرمایا اسلام لاؤ پہلے پھر لڑنا اسلام قبول کیا شہادتیں اس کی معانی اور سب کچھ اس کے دل میں پیوزت ہوئے اور پھر اس کے بعد میدان کارزار میں اترا بڑی پامردی سے لڑا بڑی پامردی سے لڑا یہاں تک کی شہید کر دیا لوگوں نے آ کر کے خبر دیا اللہ کے ربین صحابی آپ کے پاس وہ شخص جو آپ کے پاس آیا تھا اس طرح کی بات کر رہا تھا وہ شہید کر دیا اللہ کے ربین کو خبر مرد تو آپ نے کہا فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا عامل قلیلا و اجر کثیرا تھوڑا عمل کیا لیکن بہت بڑا عدو ثواب پا لیکن اگر یہی الٹا ہوا ہوتا اگر سیکوینس تو کیا ہوتا تو کیا ہوتا دخل النار اوپر پر مارا گیا ہے جذبے سے کیا ہوتا ہے اسلام ہینی زندگی میں پوہید ہینی زندگی میں عقیدہ درست نہیں ہے لڑنے سے کیا ہوتا ہے شیخ الاسلام ابتہمیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی حیرت کے اندر ان کی یہ واقعہ موجود ہے اور تاتاریوں کی تاریخ میں واقعہ تھا جب حملہ ہوا اور لوگوں نے للکارہ کی نکلو یہاں سے مقابلے میں آؤ تاتاریوں کے شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے فرمائے کہ پہلے ان کے عقیدے صحیح کرو ان کو لڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ان کو لڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ملک بچ جائے گا وطن بچ جائے گا گھر بار بلڈنگیں امارتیں بچ سکتی ہیں لیکن یہ جو اتنے مارے جائیں گے شرق پر مارے جائیں اس لئے ابھی میدانی کارزار پر نکلنے کا ٹائم نہیں آیا پہلے ان کی اس قوم کی پہلے عقیدے کی اصلاح کرو ان کے ہاں غیر اللہ سے استمداد ہے غیر اللہ سے استغاثہ ہے غیر اللہ کے لیے سجدے ہیں غیر اللہ کے سامنے روکوں ہیں اس طرح کے حالات میں اس طرح کے حالات میں کیسے ان کو میدانی کارزار پر اتارا جا سکتا گھر وطن بچا لینا ضروری ہے یا ان کو جہنم کی آنکھ سے بچا لینا ضروری ہے یہ پہلو بھی کبھی نہیں آتا کیونکہ معاملہ اصولوں کا نہیں ہے معاملہ دلائل کا نہیں ہے معاملہ قرآن کا سنت کا صحابہ کا سلفت موقع کا ہے ہی نہیں معاملہ سیاست کا جذبات کا ہے اس لئے ان تمام چیزوں سے وہ آزاد ہو جائے ہیں تمام چیزوں سے آزاد ہو جائے ہیں سب کچھ کرو میرے بھائیو ہم اتنی تفصیل میں اس لئے داخل ہو گئے تاکہ یہ زمین کے حالات کو ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں کتاب کے یا کیا نام ہے مطن کا ترجمہ کر کے اور ہم آگے بڑھ جائیں تو مجھتا ہوں کہ ہم سب کے حق میں اتنا مفید نہیں ہے کتنا ہمیں زمین کے حالات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اچھا اس کے بعد دیکھئے کیا کہا ہم جہاد کرتے ہیں ہم کے ساتھ یہ ہمارا طریقہ ہے حاکمی وقت کے ساتھ میں رہ کر کے جہاد کریں خود سے نہیں نکلنا ہے خود سے بھی نکلنا ہے کہاں سے یہاں سے بھی نکلنا ہے کہ چلو وہ یہاں تو نہ حاکم ہے مسلمان نہ اجازت لینے کا مسئلہ ہے نہ اس کے جھنڈے کا انتظار کا مسئلہ ہے لیکن جہاں جا رہے ہیں کسی کے جھنڈے تلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے آپ وہ جھنڈا کیسا ہے وہ جھنڈا کیسا ہے صحیح ہے سب لوگوں نے آئی ایس آئی ایس کو اپو بکر بغدادی کو ساری دنیا میں خلیفت المسلمین نامزد کر دیا اور جلد ہی جب گرد و غبار چھٹا تو پتا چلا کہ وہ تو راستہ ہی مولویوں نے ساری دنیا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا اوپن خط لکھ کر ساری دنیا کے سامنے پھیلا دیا کہ ستارے مسلمان اس بات کی تائید کرتے ہیں اپنے آپ کی زمانت لو تو بہتر ہو اپنی ذمہ داری لو ساری دنیا کی ذمہ داری کیوں لیتے ہو آپ کو اپنے کا پتا نہیں اپنی ٹولی کا پتا نہیں کیا عقیدہ دنیا کی مسلمان کو کی ذمہ داری لینی ہے تم نے اہلِ ہن سپورٹ کرتے ہیں کیسے سپورٹ کرتے ہیں جماعتِ حدیث کے لوگ اصولوں پر تلینوں پر چل کر کے کسی موقف کا تعین کرتے ہیں اسی لیے اس وقت تک ہمارے علماء نے زبان نہیں کھولا جب تک کہ ان کی تصویر سامنے نہیں آگئی کیسے کی دور کس مناج پرنہ بہت ساری چیزیں آج کل کا دور ہوتا تو اور زیادہ کیونکہ کچھ پرانی چیز ہو گئی پرنہ آج کل کے دور میں لوگوں کو چین نہیں ہے ادھر کچھ ہوا نہ اس کے زمین کا پتا نہ اس کے آسمان کا پتا نہ اس کے دائے بائیں کا نہ اس کے ماضی حال مستقبل کا نہ اس کے امجد کا پتا ہے اور بیانات شروع ہو گئے کہ مسلمانوں کا حاکی میں مسلمانوں کے دفاع کیلئے کام کر رہا ہے اسلامی نظام قائم کر رہا ہے اس طرح کی باتیں کرنے والے سمجھ رہے ہیں جڑوں کو دیکھو بنیادوں کو دیکھو یہ حکومت جو سعودی حکومت قائم ہوئی ہے یہ تیسری سعودی حکومت ہے اس کے پہلے دو حکومتیں قائم ہوئی اور دونوں حکومتیں بترتیب گرا دی گئی بڑی بڑی جانے گئی ہے آل سعود کی آپ یہ نہ سمجھیں کیا آسانی سے یہاں تر مسئلہ تیسری سعودی حکومت ہے جو شعبدالعزیز بن عبد الرحمن آل فیصل آل سعود نے ٹائم کیا اور اللہ کے فضل و کرم اسے آج پائے تو ان کا روز اول سمجھن کیا تھا روز اول سمجھن تھا اللہ کی توحید پر اللہ کی کتاب پر نبی کی سنت پر یہ بل قائم ہوئی جزیرِ عرب کے اندر کفر و شرکہ خاتم یہ شروع سے دنیا تھی ساری قربانیہ برداشت یہ نہیں کہا آؤ ساری دنیا کے سارے بدقیدہ سارے بیدتی سارے فاسق و فاضر سارے یہودی عیسائی سوے کٹھا ہو جاؤ اور ایک حکومت قائم کر لیتے تو ہوئی جو سنت پر قائم رفتہ رفتہ مہنہ چلتی رہی مہنہ چلتی رہی دعوت کا کام چلتا رہا چلتا رہا اللہ کی فضل و کرم سے دیکھیں سعودی عرب کے حالات کیسے ہیں ساری کمیوں کوتہیوں کے باوجود انسانوں کی بستی ہے کمیاں کوتہیاں ہیں نہ ہم میں سے نہ ہم ان کو بڑی سمجھتے ہیں نہ کوئی ہمارا عارف ان کو بڑی سمجھتا ہے جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں ہیں اپنی جگہ پر اور نہ وہاں کے چھوٹے بڑے علماء کبھی اپنے آپ کو پارسہ سمجھتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی حکومت جو ہے وہ حکومت فلکل معصوم ہے کوئی غلطی نہیں کرتی غلطیاں کرتے ہیں غلطیوں کو مانتے ہیں نصیحت کرتے ہیں لیکن ساری دنیا کے مقابلے میں آج توہید و سنت کا گھر کوئی گہوارہ ہے سعودیہ میں اور اس کے سوا کوئی دشمنی اور اناد کی نفرت کی وجہ بھی نہیں ہے یہی دشمنی کے سبب ہے کہ وہاں خالص توہید کی دعوت خالص سنت کی دعوت جتنی فرقہ واریت ہے کسی فرقہ بندی اور اس کے نظریے کی وہاں کوئی گنجائش نہ خارجیت چلے نہ رافضیت چلے نہ اعتدار چلے نہ قلپرستی چلے نہ صوفیت چلے نہ تصوف کے سلسلے چلے کوئی گنجائش نہیں ہوا اس کو تو انہوں نے میرے بھائیوں اس کو تو انہوں نے ایک ایک کر کے ختم کیا ہے یہاں تک نوکت جو آئی ہے بڑی قربانیوں سے آئی ہے تانے ہیں تشریح ہیں برائیاں ہیں گالیاں ہیں پروپیگنڈیں کیا نہیں ہوا ہے سب کچھ ہوا تب جا کر کی صورت حال جو دیکھنے کو ملتی ہے ہمارے بزرگ اگر آج سو سال یا اس کے آس پاس اس سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہوں گے انہوں نے اگر دیکھا ہوگا اس منظر کو تو ان کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ اس وقت کیا حال تھا حرمین شریفین کا اور پوری سعودی عرب کے بارے میں کیا گئے میرے بھائیوں تو آپ سوچیں اس سے پہلے کے حالات کیسے تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ ہمارے جو ذمہ داری ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں آزاد نہ ہو جائے اچھا اس کے بعد آخری بار ختم ہوگیا ٹائم ہاں ٹھیک ہے بس یہ آخری ایک پیرا گراف اسی سے مطالق ہے پھر وہ اقوال آئیں گے اقوال ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے کہتے ہیں کہ اور ہم جو لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں یہ نکتہ رہ گیا آخری نکتہ ہے جو لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں سبو شیتم کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں تانو تشنی کرتے ہیں یا ان کی تشیر کرتے ہیں تشیر کا مطلب کیا ہے ان کی برائیوں کو لوگوں کے بیچے پھیلاتے ہیں دیکھو ایسا کرتا ہے ان کی برائیاں لوگوں میں بیان کرتے ہیں ایسا کرنے والوں پر ہم نکیر کرتے ہیں یعنی ہمیں کہتے ہیں کہ ایسا کرنے والا منکر کر رہا ہے غلط کر رہا کیوں کیا وہ منکر نہیں ہے جو منکر ہے وہ منکر لیکن گالی دینا برا بھلا ان کو کہنا اور ان کی پیٹ پیچھ لوگوں کی بیچ میں برائیاں عام کرنا ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ جس کو خیرخواہی کا جذبہ ہو جس کے پاس اور رسیت کرنا چاہتا تو تنہائی نہیں کرے یہاں لوگوں کے بیچ میں میڈیا پر کوئی چیز پھیلانے کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے سوائے نقصان کی تو ایسا کرنے والوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ایسا کرنے والوں پر ہم نکیر کرتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا ذرفی دعوت کا اصول ہے استعمال میں بھی پڑھا کہ ایسا کرنے والوں پر نکیر کرنا ضروری ہے اب آج سارجیوں کو دیکھ لو اخوانیوں کو دیکھ لو بنائیوں کو مدودیوں کو دیکھ لو کتنے برائیاں کرتے ہیں تو ان پر نکیر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہم ان پر نکیر کرنا ذرفی دعوت کے اصولوں میں سے ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ساری دنیا چپ چاپ بیٹھی ہوئی آپ کو بولنے کی کیا پڑھی ہوئی اور تو کوئی نہیں بولتا ہر دور میں بولنے والے چندی لوگ رہتے ہیں کیا سارا سارے کے سارے لوگ سیکڑوں ہزاروں لوگ سارے لوگ بس اسی پر لگ جاتے ہیں نہیں لگتے دیکھو آپ کو ماضی میں بھی آپ کو اقوال جو بلیں گے صرف کے ایسے لوگوں کے خلاف زمانے کولنے والے کتابیں لکھنے والے علماء تو انگلیوں پر گرے جاتے ہیں لیکن بتانا کیا ہے یہ سرفی دعوت کے اصولوں میں سے ہے کہ مسلم حکمرانوں کو گالی دینا برا بھلا کہنا ان کی بیزتی کرنے والوں کے خلاف نقیر ہونی چاہیے منگر کہا جائے وہ نقیر زبان سے ہوگی وہ نقیر قلم سے ہوگی وہ نقیر وہ نقیر تمام وسائل سے ہوگی جو وسائل اس راہ میں اس نکتے پر مفید اور معاون ہو سکیں گے سمجھ رہے ہیں اگر وہ تشہیر کرتے ہیں اگر وہ دس غلطیاں برائیاں گنواتے ہیں تو ہم نوے خوبیاں گنوائیں گے کی نہیں گنوائیں گے عجیب ہے خارجیت کی فکر سو چیزوں میں سے نوے چیزیں خیر کی ہیں کبھی بیان نہیں کرتے دس برائیاں ہیں اس کو سو مرتبہ بیان کرتے ہیں جگہ جگہ بیان کرتے ہیں کونسا اصول شریعت کا بتائیے کونسا اصول ہے اور یہاں پھر وہی بات اصول نہیں بدلے گا کہ اگر بگاڑ فساد اگر منحج کا ہوگا عقیدے کا ہوگا تب تو وہ راستہ ہم اختیار کریں گے جو راستہ اختیار کرنا چاہیے یعنی تشیر کریں گے لوگوں کو اُس سے اگاہ کریں گے لیکن جب جب جوق جو جب منکر جو ہے اس کا تعلق منکر سے ہے اس کا تعلق منحج سے نہیں ہے اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے میں نہ وہ خارجیت چاہتے ہیں نہ رافضیت چاہتے ہیں نہ صوفیت چاہتے ہیں نہ اقلپرستی choاتے ہیں سب کے خلاف ہے نا وہ منحج کا کوئی بگاڑ نہیں ہے عقیدہ توحید کا ہے معاملہ صرف کتنا ہے عملی غلطیوں کا عملی کوتاہیوں کا عملی گناہوں کا معاملہ ہے تو آپ کو تنہائی میں نصیحت کرنی ہے آپ کو کیا کرنا ہے تنہائی میں اکسانہ نہیں ہے بھڑکانہ نہیں ہے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اگلی ملاقات انشاءاللہ وہ چند باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی جو آج کل اسی روح پر کی جارہی ہے تو نکیر کرنا بھی خارجیوں کے خلاف یا خارجیت کی فکر رکھنے والوں کے خلاف نکیر کرنا بھی ضروری ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں کیا جائے گا اور یہ لوگ ایسا کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ لیمہ فی ذالی کا من اثارت الرعایہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ رعایہ پپولیشن کو یعنی ملک کی آبادی کو پبلک کو ان کے خلاف بھڑکانے کا نتیجہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بھڑکانے لجائیں گے لوگ اور اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں اثارہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں انقلاب ہے نا؟ انقلاب کی بات ہے انقلاب کا مطلب تھا پلٹ دینا پلٹ جانا ہوتا ہے لیکن انقلاب پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ یعنی عوام کو اکسا کر کے ملک کا نظام تہوبالہ کر دینا یہ اصل میں ان کا مقصد ہے تو درستی بات ہے کہ اگر ایسا ہوگا اور اس کی روک تھام نہیں کی جائے گی نقیر نہیں کی جائے گی ایسے لوگوں کے خلاف میرے بھائیوں اگر بولا نہیں جائے گا لکھا نہیں جائے گا تو اس کا انجام دو میں سے کوئی ایک ہوگا چالک کا شیخ نے الخروج علیہ دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز ضرور ہوگی یا تو ان کے خلاف بغاوت کا ماحول پیدا ہو جائے ان کے خلاف بغاوت کا ماحول پیدا ہو جائے گا اور عوام پھلاک اٹھے گی اور ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھائے گی اور بلک جو ہے وہ امن و امان سے نکل کر کے خوف اور میری بھائیوں خوف اور بے امنی کی نظر ہو جائے گی بد امنی کی نظر ہو جائے یا دوسرا کام کیا ہوگا یا شرعی عوامر کی مخالفت ہوگی تین پر حمل نہیں ہو سکے گا مجد معطل نماز ختم عمر بالمعروف کا فریضہ ختم مطاوت دینے والے خاموش ہو جائیں گے کیونکہ فتنوں میں کون کیسے کام کرے گا تو دونوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ ضرور پیش آئے گا اس لیے اس شر سے بچانے کے لیے امت کو کہ بغاوت کی کوئی بات نہ پیش آئے یا شرعی عوامر کی مخالفت نہ ہونے پائے اس سے بچانے کے لیے اور یہ امت کی خیر خواہی ہے اور یہ امت کے حق میں یہ چیز کیا ہے ضروری ہے اس مقصد کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں ضروری ہے کہ جو علماء ہیں ہمارے بڑے علماء ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں وہ اس طرح کا نظریہ رکھنے والوں کے خلاف نقیر کریں زبان سے قلم سے بتنائیں یہ خارجی فکر ہے یہ رافضی فکر ہے یہ بنائی فکر ہے یہ مثال کے طور پر حکمرانوں کی برائیت ادھر ادھر لوگوں کے درمیان پھیلانے والے لوگ ہیں اور ان کا مقصد ان کا مقصد عوام کو اکسانا ہے یا پھر اس کا ایک طبقہ وہ بھی ہے ایک طبقہ وہ بھی ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ نے پڑھا ہے اور آج کا نہیں ہے پرانا ہی ہے اور اس کی جڑے آج بھی موجود ہیں جس کو حددیہ کہا جاتا ہے حددیہ ہے نا حددیہ فرقہ اس کا کام کیا ہے یہ قادیاں ہیں قادیاں کا مطلب ہوتا ہے اکساتے نہیں ہیں بھڑکاتے نہیں ہیں لیکن جو لوگ اکساتے ہیں بھڑکاتے ہیں ان کے ساتھ میں رہتے ہیں اکساتے بھڑکانے اکسانے بھڑکانے والوں کا ساتھ دیتے ہیں اس موقف سے ان کا تال میل رہتا ہے تو قادیاں کا مطلب بیٹھے رہنے والے بغاوت کے لیے جھنڈا لے کر کے باہر نہ آنے والے لیکن بغاوت کا جھنڈا لے کر کوئی جو باہر آنے والے ہیں ان کی اندرونی تائید زبانی تائید قلم سے تائید یا ان کے خلاف نہ بھولنا ان کے خلاف نہ نکھنا بلکہ اس سے خوش ہونا ان کی حوصلہ غزائی کرنا ان کی پذیرائی کرنا کمجھ رہے ان کی سراہنا کرنا یہ کونسا فرقہ ہے اسی خوارش میں سے ایک فرقہ ہے جس کو قادیاں کا اور حافظ نے حضر رحمت اللہ نے بڑی اچھی طرح سے اس کی وضعات کیا اور بعض طرف کہا کرتے تھے قادیت الخوارج قادل خوارج اخبص من الخوارج قادل خوارج اخبص من الخوارج یعنی خوارج میں سے وہ دھرقہ جو باہر نہیں نکلتا بغاوت کرنے کے لیے اندر بیٹھا رہتا ہے یہ باہر نکلنے والے خوارج سے بھی بدترین ہے اس لئے کی بھڑکانے کا باہر نکالنے کا کام کس نے کیا ہے کسی نہیں کیا خود نکلا نہیں ہے بیٹھا ہوا ہے لیکن لوگوں کو باہر نکالنے یہ ہے ان لوگوں کا کام برحال یہ چند باتیں تھیں اس حوالے سے جو آج کا درست تھا اور ابھی یہ تو ہم نے بہت مختصر طور پر اقتدائی باتیں پڑھی ہیں اور آگے کی جو باتیں وہ شانٹ ہیں کہ ہمیں نمونے پڑھنے ہیں کالی نمونے کچھ پڑھنے ہیں وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور موجودہ وقت کے بلکل کرنٹ حالات کی بھی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان پہلوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صرفی دعوت کے اصولوں میں اس اصول کو خصوصی طور پر آج کے دور میں جب خارجیر اور تکفیر کا فتنہ بہت بری طرح سے عام ہے اس نقطے کو خاص طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ وسلم وبرکاتہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحابی المعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ